سلطان پور بگل میہ میٹھی ہے جہاں سے کانگریس پارٹی کے دیکش راہل گاندھی میدان میں ہے تو دوسری طرف ہے رائی بریلی جہاں سے خود سونیا گاندھی میدان میں ہے تو یہ مہتوپونٹ سیٹ جہاں پر اس بار دمخم کے ساتھ تال ٹھوک رہی ہے کینڈری منتری مینکا گاندھی دلچسپ ہے اس بار کا چناؤں آپ کو بتا دے ماں اور بیٹے نے یعنی کہ ورن گاندھی اور مینکا گاندھی نے سیٹوں کی ادلہ بدلی کر لی ہے یہاں سے ورن گاندھی 2014 میں چنے گئے تھے لیکن اس بار وہ پیلی بھیج سے تال ٹھوک رہے ہیں جبکہ مینکا گاندھی یہاں سے بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار ہیں اور پچھلے ساتھ چناؤں پر اگر نظر ڈالے 1991 سے تو چار پر بھارتی جنتا پارٹی نے دو پر بی ایس پی نے اور ایک پر کانگریس پارٹی نے قبضہ کریا ہے لیکن اس بار کا چناؤں مہتوپونٹ ہے کیونکہ ایک طرف کا دعور منتری مینکا گاندھی ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر سنجس سنگھ کانگریس پارٹی کے اور سے چناؤں میدان میں ہے تو مہا گڑ بندن کے امیدوار ہیں سونو سنگھ کون پڑے گا کس پر بھاری یہاں کی جنتا کیا کہتی ہے کون کون سے بڑے مددے ہیں ایسی کی کریں گے ہم پڑتا لیکن سب سے پہلے جو تین خاص مہمان اس وقت منچ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں زوردار تعلیوں کے ساتھ سواغت کیجئے اتر پردیش سرکار میں منتری محسن رضا صاحب کا بہت سواغت ہے صاحب کا راجش تیواری سپوکس پرسن کانگریس پارٹی آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور نیشنل سپوکس پرسن سماجوادی پارٹی کے ڈاکٹر عزیز خان صاحب آپ کا بھی بہت سواغت ہے ان تینوں کے ساتھ ہی چرچہ کی شروعات ہم کریں لیکن اس کے پہلے گراؤنڈ پر جا کر موڑ بھاپنے کے ہم نے کوشش کی ہے یہاں کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے کون کون سے بڑے مددے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں اس کے بعد راجطلق میں چرچہ کی کریں گے شروعات اتر پردیش کی مہتوپونٹ سیٹوں میں سے ایک ہے سلطانپور کی سی کندری منتری مینکا گاندھی یہاں سے چنابی میدان میں ہے بی ایس پی سے مہا گٹ بندن سے انہیں بڑی چنوٹی دے رہے ہیں سونو سنگھ وہیں تیسری طرف ہے ڈاکٹر سنجھ سنگھ جو کی کونگرس پارٹی کی اور سے پوری دمخم کے ساتھ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل مینکا گاندھی چناب ہارنے کے لیے آ گئی ہے سلطانپور کون پڑے گا کس پر بھاری کیا کہتا ہے موڈ یہاں کا اسی کی کریں گے آج ہم سلطانپور سے بڑی پرطال ایک بار کس کی بن رہی ہے سرکار جس حساب سے بکاس کی سرکار بنے گی موڈی جی کی چرور آئیں گے میرا یہ ماننا ہے باقی جس حساب سے ایک نیجی سوارت کے لیے گھڑ بندن ہوا ہے میں اس کے لیے نیجی سوارت دیکھتا ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیش کو بچانا ہے اس لیے ہم نے گھڑ بندن منایا ہے نہیں میں ہم لوگر یہاں پر ووٹ دے رہے ہیں تو پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے موڈی جی کے نام پر ووٹ دے رہے ہیں ناکی بھاچپا کے نام پر ناکی لوگر پردیاشی کے نام پر کون جیت رہا ہے مین کا گاندھی بھاچپا بھاچپا جیتے گی بیجے پی جیتے گی بیجے پی جیتے گی بیجے ورن گاندھی جنہیں پانچ سال سانسد رہتے ہو اچھا کام کیا جی بہت بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا سلطانپور کی راجنیتی دلچسپ ہو چلی ہے ڈاکٹر سنجل سنگھ میں ادان میں ہوں اور آپ کو بتا دیں کی مین کا گاندھی کو چناؤتی دینے کے لیے پورا دمخم لگا رہے ہیں لیکن دلچسپ یہ بھی ہے کہ ان کے بہت پرانے رشتے رہے ہیں بھاوی اور دیور والا رشتہ رہا ہے تو اس بار آپ بھاوی کو ہرانے جا رہے ہیں بھاوی ہارنے آ گئی ہیں ہم ہرانے جا رہے ہیں وہ ہارنے آ گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھرون کو یہاں لڑنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا دونوں کے لیے لگ گیا کہ یہ پانچ سال جیتنے کے بعد یہاں سے گئے وہ وہاں سے جیتنے کے بعد یہاں آئی تو مجھے لگتا ہے دونوں میں کانفیڈنس نہیں تھا بھروسہ نہیں تھا کہ انہوں نے پبلک کی پوری سیوا کی ہے پبلک میں ہو رہی ہے اور پبلک کا کام کیا ہے تو ایک انسیکیورٹی بس دونوں آئے گئے ہیں مطلب اس لیے انہوں نے سیٹوں کی عدلہ بدلی کر لی ہے مشکلیں پیدا کر پائیں گے آپ میں ان کا گاندھی کے لیے یہاں سے میں نے کوئی انڈیویڈول نہیں کرے گا لیکن جنتہ جرور کر دیں گے شیادر اور میابتی کا کٹ بندن کتنی مشکل پیدا کرے گا ان کے لیے بہت مشکل کرے گا مشکل کرے گا تو اچھا گون ہے دونوں میں سے اچھا تو موڈی کے علاوہ اور کوئی اچھے نہیں ہے سنجے سنگھ یہاں سے امیدوار ہیں کانگریس کی اور سے وہ کیسا کریں گے وہ بھی سانسد رہے ہیں نہیں امید ان کی بھی نہیں ہے ہاں موڈید ہے تو موڈید ہی سرکار بنیں گے اس بار ہم لوگ لوکل پتیاسی کو جیتانا چاہتے ہیں دمدار پتیاسی سونو سنگھ کو جیتائیں گے سیاست کی اس بڑی زمین کا کون بنے گا سلطان چلے چرچہ کی شروعات کرتے ہوئے محسن رضا صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے ہی ورن گاندھی بھاگ کیوں گئے یہ سوال تو مجھے لگتا ہے آپ کو راہل گاندھی جی سے پوچھنا چاہیے تھا یہ سوال دیش پوچھ رہا ہے راہل گاندھی سے ہم نے تو ایک ماں آئی ہے بیٹے کی جہاں پر آشروات دینے اور بیٹا گیا ہے ماں کی پریشت بھومی پر ہم تو آجے ہیں ہم آجے رہیں گے جس زمین پر کھڑے ہیں وہاں کی سوالوں کا سامنا کریے پہلے جس زمین پر کھڑے ہیں میں نے یہی کی سوال کا جواب دیا ہے بیٹا رہے یا ماں رہے بات ایک کی ہے بھارت ماتا ایک ہے ہم بھارت ماتا کا سمبان کرتے ہیں ماں آگئی ہے ماں بھی تاکہ جائے میں نے کہا مول بھو ساری سمسیاؤں کو یہاں سے پورا کر کے وہاں گئے ہیں اب بات میرا سوال یہ ہے ہماری پیاری جنتہ دیش کی یہ جاننا چاہتی ہے کہ راہل گاندھی جی وائناٹ کیوں گئے ہیں جب سانسط جی کو جواب دینا تھا ہم نے کام کیا ہے ہم نے کام کیا ہے یہاں کی جنتہ ہمیں آشروات دے گی سبازاتی پاتی سے یہ سوال ہے سر آپ لوگوں کے لئے بھی بہت دلچسل سوزبار کا چناب مطلب دو ہزار چودہ میں جس کے خلاف آپ لوگ لڑ رہے تھے اب اسی کے لئے آگے ہیں آپ بچاو کرنے کے لئے بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ کے لئے لیکن میرا سوال یہ ہے مینکہ گاندھی ہائی پروفائل نیتا ہے دک گچ کد ہے ان کا ان کے آگے آپ کے سونو سنگھ کیسے ٹکیں گے چطرہ جی بہت اچھی بات آپ نے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہائی پروفائل ہے تب ہی ان کو پلی بھی سے بھاگ کر کے سلطانپور میں آنا پڑا اور سب سے پہلی بات ہے کہ جس طریقے سے ماں بیٹے میں عدلا بدلی چل رہی ہے یہ واقعی میں دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور آپ لوگ آپ بھی تو جناب مرخ بنا رہے ہیں میں چطرہ جی آپ کو بتانا جاؤں گا ہم اپنے بڑوں کا سممان کرتے ہیں ہم سنسکاری لوگ ہیں اور ہمارا سنسکار ہمارے دھرم میں سکھایا گیا ہے ہم کیا کرتے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ پہن کر ریش بھی کپڑے آدھاکاری نہیں کرتے چطرہ جی چطرہ جی کتنے بڑے عمر میں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پہن کر ریش بھی کپڑے آدھاکاری نہیں کرتے ہم اپنے مفلیسی کے ساتھ گدداری نہیں کرتے ہم گدداری نہیں کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں جب لگا کے ڈھوپ جائیں گے تو چلے گے بہن جی کے ساتھ آج دیس کی جنتہ دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور دیس کی جنتہ ایک ہی مانگ کر رہی ہے موڈی ہٹاؤ کیونکہ موڈی جی نے اس دیس کو تھگا ہے تھوکھا دیا ہے موڈی ہٹاؤ کا نعرہ اس لیے نا کہ موڈی رہتے ہیں آپ کا اصطرہ سنکٹ میں تھا موڈی ہٹاؤ کا نعرہ موڈی ہٹاؤ نہیں ہے موڈی کی نیتیوں کو ہٹاؤ انہوں نے دھوکھا دیا ہے دیس کو تھوکھا دیا ہے دیس کو تھوکھا دیا ہے ٹھیک ہے آپ کا سنسکار کون سا ہے کہ چھے سے زیادہ سیٹوں پر آپ نے مہا گڑھ بندن کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں اتارے اور یہاں پر آپس میں لڑ رہے ہیں آپ لوگ مائٹ لیجے جواب دیجئے دیکھئے یہ جو گڑھ بندن ہوتا ہے سیٹ اتارنا نہ اتارنا کنیہ 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 ک ہے وہ سہان بھوتی یہاں لینے آئی ہے برون گادی یہاں پوری طرف وہ تو سہان بھوتی لے رہی ہیں آپ تو چوتھے نمبر پر تھے صاحب نو دو ہزار نو میں بھاج پا کی جمانت جب تو آپ کس طرح بات کر رہی ہے جو جھونٹ کی پیکجنگ کی تھی موڈی جی نے وہ ختم ہو گئی تین سالوں میں تین راجوں میں چنا ہوئے لوگوں نے بتا دیا کہ کاغس کا یہ لیواز بدن سے اتار دو پانی برس رہے کامو دکھا ہوگے چلیے اس کے پہلے ان تینوں نیتاؤں سے اور میں اپنے سوال پوچھو جنتا کی سوال مہتپورڈ ہے کیونکہ سلطانپور کی جو زمین ہے وہ کافی زیادہ گرم اس وقت گرمی بھی زبردست طریقے سے پڑھئے بتائی سوال راجنیتک گرمی تو بڑھی ہوئی ہے لیکن سلطانپور جو ہے جو اس تھانی سمسیاں ہیں اس کو سننے والا نہ بیدھائک ہے نہ چانسد ہے کوئی بھی نہیں ہے اس تھانی مدد یہ ہے کہ ہمارے گھومتی ریور جو گھومتی ندی بہ رہی ہے اس کو ایک ایسی سنسٹھائیں چلا رہی ہیں مطلب سنسٹھا کا کام ہو گیا ہے کوئی سرکاری تنت اس پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے سیتا کنڈ گھاٹ آج آج بنا ہے گھومتی میتر مندل میرا سبھی راجنیتک دلوں سے یہ پوچھنا ہے کہ 2005 سے ہمارے کرمچاریوں کی پرانی پنشن بند کر دی گئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پرانی پنشن ہمارے کرمچاریوں کی بند کی گئی ہے تو ان صحیدوں سے پوچھا جائے جو پلواما میں صحید ہوئے ہیں جو جھارکھنڈ میں صحید ہوئے ہیں جو مہاراشر میں صحید ہوئے ہیں ان کی پنشن اگر بند کی گئی ہے تو کیا یہ کرمستان سے دور بھی دھائیت ان کی پنشن بند کی گئی ہے یہ کہاں سے لے کر آیا ان کی پنشن کہاں بند کی میڈم آپ جان لیجئے کہ سارے کرمچاریوں کی پنشن میلٹری کو چھوڑ کر 2005 کے بعد سے بند کر دی گئی ہے باقی کرمچاریوں کی نا تو آپ سینہ کو کھولے کر آ رہے ہیں کھڑو جائیے سر کیا ہے یہ پنشن بند کس نے کیا دیکھئے ایک بات میں بہت اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم کو اس بار ہم کو نہ بالا چاہیے نہ جھالا چاہیے ہم کو چھتر والا چاہیے اور سونو سنگ نیتا نہیں سلطانپور کا بیٹا ہے یہ لوگ چراغہ سمجھ کے آتے ہیں اور چند کے چلے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ نیتا گریہ آت کے بھی شروع ہو گئے ٹھیک ہے آپ کمل کا بٹن لگا کے کیسے جیتیں گے یہاں پر کون جیتے گا کون اچھے مدد اٹھا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ ایک ماتر پارٹی جو بکاس کی بات کرتی ہے آج یہاں مددہ نہیں رہ گئے دیکھ لیجئے میڈم یہاں جو گنڈائی چل رہی ہے یہ سپا بسپا گربنن والوں کے گنڈائی چل رہی ہے دیکھ لیجئے آپ یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی علاوہ اور کوئی جیتے گا نہیں ہے جیتے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں مددہ میں بہلائیں بہت تعداد میں آئی ہیں آپ لوگوں میں سے کون سوال پوچھے گا بتائیں میم کھڑو جائیے سب سے بڑا مددہ یہاں کا کون سا ہے جس کچھ آتی ہے آپ جل سے جل دھال دھونے یہاں پہ جتنا بھی کاری ہے ورون گاندی نے کیا ہے اس سے پہلا کسی سانسد نہیں کیا ہے ورون گاندی نے کام کیا ہے تو بھاگ کیوں گئے چلے کیوں گئے پلی بھی آپ کو بتا چاہوں گی جو اسٹھانی ہے ابھی اسٹھانی یہاں پہ سانسد رہے ہیں کسی نے ایک بھی کاری نہیں کیا ہوا ہے اور ماننی ورون گاندی جی نے اپنا ویٹن میں نہیں لیا ہے اور لوگوں کو سببت گیا ہوا در کس بات کا تھا در کچھ نہیں ہے ان کی ماتا آئی ہے یہاں پہ ماتا کچھ نہیں ہے ناری شکتی دیش کی ترقی کلے یعنی کی کل ملا کر ماں بیٹے کا یہ رشتہ ہے تو لوگ اس کو گول گول گھومارہ ہے کچھ اور سوال سلطان پور شاہ فیصل نام ہے شوشل ورکر ہوں ابھی ہمارے یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسی نے یہ بیان دیا کہ اگر مسلمانوں نے اوٹ نہیں دیا تو ہم ان کو نوکری نہیں کروائیں گے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ پانچ سال پیلی بھید کی سانسد رہی ہیں اور وہ ہمارے بتا دیں ہمارے ہندو بھائیوں کو کتنا انہوں نے اوٹ کر آیا ہے کتنی نوکری لگوائی ہے جو یہ نفرت کی بات کر رہی ہیں تو سن لیجے پوری بات سن لیے ہو گیا سر باقی لوگوں کو موقع غلط بات غلط بات غلط بات ہو سمجھ گئی سمجھ گئی ایک سوال مہتوپون ہے موسیق رضا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ جب تک ہندو مسلمان نہیں کرتے ہیں تب تک ان کو چائننے پڑتا ہے آپ یہ بتائیے ہم تو دیش کے انتیم ویکتی کو ویکاس کی مکہ دھارہ سے چوڑنے کی بات کرتے ہیں پھر مسلمانوں کا نام لے کر ووٹ پر ٹوڑنے کی ضرورت کیوں تھی یہاں سے موسیقوں کا نام لے کر ووٹ لینے کی ضرورت کیوں آن پڑی چطرہ میری بات سنیے میرا کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تو موڈی جی نے کہا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا یا انہوں نے نہیں کہا ہم لارے ہیں مکہ دھارہ میں اور ان کو پریشانی ہو رہی بیانوں کی وجہ سے بین لگ گیا ان پر ہم مکہ دھارہ میں پہلی بار دیش میں ہم نے ایک سمان سب کو سمجھا ہے موڈی جی نے کہا کہ ہم اس کے بھی پردھان منتری ہیں جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے وہ جس نے دیا ہے ہم اس کے بھی ہیں تو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو لے کر اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ آدھرنی موڈی جی ہیں یہ سوال یہ نہیں ہے اس کو گھومانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گھومیا گیا سوال ہے ہمارا سوال ہم نے ہم نے چھترہ دیا ہے تب تک اس کو چندہ رہتی ہے پتہ نہیں ووٹ ملے گا نہیں ملے گا بھولے کرنا ہوگا نہیں ہوگا ہم نے ووٹ کی رہی ہو کرتے ہیں ہم دیش کے بھی کاس کی بات کرتے ہیں سر شہر کو بہت اچھا دھنا رہے ہیں شائری بڑے اچھی کر رہے ہیں جاتی بات کی راجریتی کو اس پردیش سے بڑھاوا دینے کا تاک کس سے کیا ہے نوکری کی باتctions جاتی بات کی راجریتی کو کس نے پڑھایا ہے وہ ہندو مسلمان expand آپ جاتی بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ جاتی بات کرتے ہیں آپ کو انہی قة کو اینا جاتی بات یہ نوٹ بندی پر سوال کیوں نہیں کرتے ہیں نوٹ بندی پر وڈ کیوں نہیں م Rodrigo انہی مانتے ہیں آرامセ ٹھیک ہے کچھ اور سوال لیتے ہیں آئیئے میم کھڑے جائیے میڈا میں یہاں سے چن당히 لڑی نیردہ لیے ہم بھوٹ پائیں بارہ ہجار یہ ان کے بھارتی زنطہ پارٹی کے منطریس پوچھنا چاہتے ہیں آپ مسلمان ایک منطری ہو اور آپ جو ہندو مسلمان کو خود باتنے کام کرتے ہو اور میں نکا گاندی جی کیم نیٹ منطری تھی بیٹی یہاں سے آپ یہ بتائے ان کا بیٹا یہاں سے سانسر تھا وارون گاندی ہماری محلاؤں کے لیے ڈیٹی کے لیے وارون گاندی کونس یوجنا آج وارون گاندی سے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنی سیلری تک خرش کر دی ہے دس سالوں سے سانسر تھا ایک روپے بھی سیلری نہیں لی سب کو بات دیا یہاں سے یہ بھارتیا جانٹا پاتی بری طرح ہا رہی ہے کنر جھر جات کے لوگ یہاں سونو بھئیان جیتیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف اندر کی طرف سمجھ گئی سمجھ گئی سمجھ گئی ایک ایک کر کے میں میں بھارتی جانتا پارٹی کے پوچھنا چاہتا ہوں دو کروڑ نوکریہ کہاں ہیں بی روزگاری بھتتہ ہم لوگوں نے چالوں کی انہوں نے بند کیا ساری یو جنائے بڑھ دو کروڑ نوکریہ کہاں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے ایک ایک لائیں میں ماننی منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بان نبے میں نعرہ تھا رام لالا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے وہ نعرہ ختم ہوا اس کے بعد سوڈیسی لاؤو ویدیسی بھگاؤو نعرہ ان کا رہا اس کے بعد بکاس ان کا نعرہ رہا آج 2019 میں راشت ان کا نعرہ ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور نریندر موڈی جی ایدھیا گئے تھے درشن کرنے کے لئے نہیں گئے سادو سندس بات کو لے کر بھی نعراز ہیں کہ رام لالا کیوں نہیں پہنچے ٹھیک ہے بتائیے اس بار یہاں سے اپنا لوکل پتہ تھی سونو سنگھ بھی جائے ہوں گے چاہے جو جتنا محنت کر لے چاہے جو کر لے اس بار سونو سنگھ کون سے یوگ گیتہ سب سے زیادہ ہے ان کی صرف لوکل ہیں اس وجہ سے بھی جائے ہوں گے یا یوگ یہ بھی ہے کچھ کریں گے بھی وکاس پروش ہیں کیا وکاس کیا ہے انہوں نے دس سال راجنی سے دور رہے دس سال راجنی سے دور رہے اس کے بعد بھی جنتا گئے کہ کام کرتے رہے چاہے جیسے ہوتا رہا ہو تو پھر اکیلے بی ایس بھی کیوں نہیں میدان میں اتاری گھڑ بندن کے ساتھی کی ضرورت کیوں آن پڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ اور میں ہی لائیں آپ لوگوں میں سے کچھ اور میں ہی لائے آ گیا یہ مہم ادھر آ گیا یہ تھوڑا آ گیا یہ بتائی کیا ہے سب سے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اتنے دن ان لوگوں نے راج کیا تو ابھی تک بھی کاس کیوں نہیں کیا آج یہ جنتا پاگل کی ہوئے پانچ سال میں مہدی سرکار کیا کر سکتی ہے ساٹھ سالوں کی لوٹی ہوئی جنتا کو پانچ سالوں میں مہدی کیسے بہار کر سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نارے نارے بازی مت کیجئے سوال پوچھیں نارے بازی مت سارے دیش سے گنڈا تندر ختم ہو رہا ہے اور سامہ بھرشتہ چار ختم ہو رہا ہے اس لیے سارے بھرشتہ چاری سارے گنڈا اکٹھا ہو کر کے موڈی سرکار کو ہٹانا چاہتے ہیں ختم نہیں پائیں گے بھاردی جنترہ بھارڈی دو لاکھ وٹوں سالوں جیتے ہیں ٹھیک ہے بھوشتر بھارے بھی آپ کر رہے ہیں کتنے لاکھ وٹوں سے جیتے گی مدہ آپ کے یہاں کے علاقے کا سب سے بڑا کون سا جی کیا پوچھ رہے ہیں ایک روزگار کا مدہ سب سے بڑا ہے رضا صاحب اور سارے سوال آپ کے لئے آ رہے ہیں بتائیے روزگار کے مدے پر یہاں کی جندہ سوال پوچھ رہا ہے ہم نے جو بات کی تھی روزگار کی ہم نے پردھان منتری مدرہ یوجنا کے تحت پورے دیش میں پانچ ورسوں میں چودہ روزگار ہیں انہوں نے کہا 14 مددھوں نے چکھایا ہے ان کو لہتی داری کری ہے انہوں نے کہا پھکوڑہ بنانا چکار ہے چیکہ پہرے ہیں ہم نے بھرشتہ چار پر زیرو ٹرولر سکھا ہم نے آتنکوات پر پہکیا ہم نے آتنکوات پر پہاکیا گھر بندن کے پاس میں آؤ لیکن کانگریس پارٹی سے میرا ایک سوال ہے پریانکا گاندھی اونچہار میں تھی سماجبادی پارٹی کا منج سزا ہوا تھا وہاں پر سماجبادی پارٹی کی نیتا اونچہار میں آپ کی پریانکا گاندھی کا سواگت کر رہے ہیں سر یہ کیا ہے یہ مطلب کیوں مورک بنایا جا رہا ہے بڑے بڑے نیتاچہار ہے جو بھاجپا میں نہیں ہے بھاجپا میں بلکل رانے یہ دکھاو کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اب تو پیانکا گاندھی کے اوپر آروہ پی لگ گئے ہیں ارونچ اٹلی جی کہہ رہے ہیں موڈی جی کے اوپر لگ رہے ہیں وہ سری تو لیتے ہیں سینہ کی سینہ کی سرجکل سٹائک کا لیکن جو گڑ چیولی میں 15 15 سینک مارے گئے اس کا بھی سری لیں گے جو پلواوا نوکریا چھلنی کو اس کا بھی سری لیں گے دیس کہاں چلا گیا ہے موڈی جی اگر آپ سری سر بھارت پاکستان کے ساتھ آپ کی پارٹی نے بھی جب جب یو دھو بات سری لیا موڈی جب جب یو دھو اکتر کش رہے انہا گاندھی کو ملا نا تو گول لے رہے تو آپ کو کیا دکت ہے سواب ایمان گلوی رکھ دیا پیر چھو نے چلے گے نواز شریف کے میں آپ سے پریانکا پہ سوال پوچھ رہوں موڈی جی کو بے نقاب کرنے کے لیے تمام فرقہ پرستاکت ہے جو ایک ساتھ ہے موڈی سے ہی لڑائی ہے پہلے جس کو گالی دیتے تھے وہ دو ہو گیا ہے بہت اچھا بن گیا ہے دیس کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہے دو کروڑ نوکری کہاں گئی دو کروڑ نوکری کہاں گئی دیس کی جنتہ پوچھ ہم نے مدرہ یوزنہ کے تحرم کے نام پہ کبھیا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی سانسد گھر کا بیٹا ہوگا اور مانیہ منتری جی آپ سے ایک سوال کیا آپ کے ساتھ بہت بہت تو نہیں کرتی بارتی ہے جنٹا پاٹی میڈم میرا یہ سوال ہے کہ اگر چھتریے سانسد ہونا چاہیے اگر باہری سانسد آ رہا ہے تو اسے را سوا سے بیل دو کوئی چھتریے سبسیا کا نیو دھان نہیں ہو رہا ہے سلطانپور کے کوئی ریل لائن نہیں بنی سروے ہمیشہ ہوتا ہے چاہے بھاسپا ہو چاہے کانگریش لیکن آت تک ریل لائن کا نرمان نہیں ہوا ہے ریل لائن کا نرمان آخری 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 closing comment میں مانیہ منتری جی موسیر رجا سے پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سال ان کا کیندر میں سرکار تھی راج میں ان کا دو سال سرکار ہے جو بھی کالادھان انہوں نے لانے کا وادہ کیا تھا اس میں سے کالادھان کہا گیا ہے ایک لائن میں کالادھان کہا گیا ہے پندرہ لاکھ روپے کہا گیا ہے جو بھی باتیں کہیں جو ہم نے سنکنٹ لیا پورا کیا ہے یہ کسی کشیس پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ان کو نہیں سمجھنا آئے گا ہم نے پورے ہندوستان سے دکاس لیا ہے مہدی جی کے نیپک میں وقت کی کمی میں ملتے بہت سارے ہیں جو سلطانپور کے زمین سے اٹھانے کے ہمارے کوشش تھے یہاں کی جنتہ کی آواز زیادہ سے زیادہ پورے ہندوستان بھی جائے تاکہ اس بات کا جواب مل پائے کہ یہاں کے موجودہ سانسط نے کیا کیا ہے اور آگے آنے والی جو پارٹیاں ہیں وہ یہاں کو لے کر کیا لکش اپنا سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں سلطانپور سے فیلا لیتا ہے لیکن آپ کو بتا دیئی پانسو تیتالیس سیٹو پر لگاتار لوگ سبھا کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آپ اپنے مطادھکار کا پیوک ضرور کریں اور چناف کے ہر خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیں آج تک ساتھی لگن کریں آج تک ڈالٹ ان کو آج سلطانپور سے بستائیں کل آپ سے ملاقات ہوگی سنگم کی نگری پریاغ راج سے رات آٹھ بجے میرے ساتھ ضرور جھوڑیے گا لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی